اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں انشاءاللہ حلیث آپ سب خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریہ سے ہوں دلی دعائیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے گھروں میں شادہ و باد رکھیں اور دین دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں کسرت سے استغفار کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہمارے استغفار کو قبول فرمائیں بہت ہی خوبصورت آج ایک حدیث مبارکہ آپ سے شیئر کروں گی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شادات میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پایا جائے ابن ماجہ کی روایت ہے یہ اللہ رب العزت ہمیں بھی استغفار کرنے والوں میں شامل کر لے اور ہمارا استغفار اللہ تعالی قبول فرمالے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے آمین